بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو آج ہم بات کریں گے شمالی یورپ کے خوبصوت ملک نورویے کے بارے میں جس کی گرد و نواں میں پچاس ہزار سے زائد جزیرے موجود ہیں نورویے کی کل عبادی ترپن لاکھ چون ہزار کے لگ بگ ہے اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کے ایک سو اٹھاروے نمبر پر آنے والا ملک ہے جبکہ زمینی رکبے کے لحاظ سے دنیا کے ستا سٹھوے نمبر پر آنے والا ملک ہے نورویے کی افیشل کرنسی نورویجن کرون ہے جو کہ لگ بگ پندرہ پاکستانی روپیز کا ایک ہے یہاں کا کیپٹل آسلو ہے جو کہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے نورویے کا بارڈر تین ممالک سے لگتا ہے جن میں شامل ہیں فن لینڈ، سویڈن اور رشیا تو چلیے جانتے ہیں کچھ دلچسٹ چیزیں نورویے کے بارے میں نورویے دنیا کا واحد ملک ہے جس کی ہر جیل میں موجود قیدیوں کو مناسب انٹرنیٹ کی سہولیات میسر ہیں نورویے میں جب بھی کوئی شخص کوئی کتاب پبلش کرواتا ہے تو اس کی پہلی ہزار کوپیز نورویے کی گورنمنٹ خود خرید لیتی ہے اور ملک کی تمام لائبریز میں تقسیم کر دیتی ہے نورویے کی تمام پبلک یونیورسٹیز میں مفت تعلیم دی جاتی ہے اور کسی بھی طرح کی ٹیوشن فی نہیں لی جاتی یہی ایک خاص وجہ ہے کہ دنیا کے الگ لگ ممالک سے ہر سال کافی بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس یہاں پر عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد سے لے کے اب تک نورویے میں صرف دس پولیس والے ہی جان سے مارے گئے ہیں اس کے علاوہ نورویے میں پولیس کی نوکری حاصل کرنے کے لیے پہلے تین سال بقاعدہ پڑھائی اور ٹریننگ کرنی پڑتی ہے تب جا کر پولیس کی نوکری ملتی ہے دو ہزار آٹھ میں نورویے نے ایک ارب ڈالر کا عطیہ دیا تھا صرف اور صرف تیزی سے ختم ہونے والے ایمازون کے جنگلات کو بچانے کی غرض ہے نورویے میں موجود ریجوکین ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ تو آباد ہیں لیکن یہاں سال میں چھ مہینے دھوپ ہی نہیں نکل دی ہے اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح سے واقع ہے کہ دھوپ پہاڑوں کے اوپر سے نیچے آ ہی نہیں پاتی دھوپ کو زمین تک پہنچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بڑے بڑے شیشے لگائے گئے ہیں جن سے دھوپ کو ریفلیکٹ کروا کر نیچے پہنچائے جاتا ہے نورویے میں موجود آدی سے زیادہ گاڑیاں یا تو الیکٹرک ہیں یا ہائیبرڈ نورویے کی فوٹبال ٹیم دنیا کی واحد انٹرنیشنل فوٹبال ٹیم ہے جو کہ آج تک کبھی بھی برازیل سے کوئی بھی میچ نہیں ہاری ٹوٹل آج تک چار میچز کھیلے گئے ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان جن میں سے دو نورویے جیتا تھا اور دو ڈرا ہو گئے تھے دنیا میں صرف تین ہی ایسے ممالک ہیں جہاں پر ویل مشلی کا شکار تجارتی سطح پر کیا جاتا ہے ان تین ممالک میں شامل ہیں جپان آئسلینڈ اور نورویے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ کھائی جانے والی سیلمن مشلی سب سے زیادہ تعداد میں نورویے کی گرد و نماغ کے سمندری علاقوں میں پائی جاتی ہے اس ٹائم نورویے دنیا میں سیلمن مشلی کا سب سے بڑا اور پورے سی فوڈ میں دوسرا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک ہے ہر سال نورویے بارہ کھرب پاکستانی روپیز سے زیادہ کا سی فوڈ ایکسپورٹ کرتا ہے نورویے میں ایک خاص رواج ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر کسی کو پھول دیے جاتے ہیں تو تعداد میں ایون نمبر کی بجائے آرڈ نمبر میں دیے جاتے ہیں جیسے کہ ایک، تین، پانچ، سات، نو دنیا میں سب سے زیادہ ونٹر اولمپکس میں جیتے جانے والے گولڈ، سلور اور برانز کے میڈلز نورویے کے پاس ہیں نورویے کے لوگ کتابیں پڑھنے کے بہت شکین ہوتے ہیں ایک سروے کے لحاظ سے آبادی کی آسل سطح پہ پوری دنیا میں نورویے کے لوگ سب سے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں قدرتی طور پر موجود دنیا کی خوبصورت ترین اپشاروں میں سے کافی ساری اپشاریں جیسے کہ لینگ فوسن، وارنگ فوسن، لیٹ فوسن، سٹینز ڈیلز فوسن، ویٹس فوسن، مارڈلز فوسن، مانا فوسن، کیجیل فوسن، ریجوکین فالز اور سکریجو فوسن نورویے میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کی چھٹی سب سے اونچی اپشار وینو فوسن بھی نورویے میں موجود ہے جس کی اونچائی 860 میٹر ہے نورویے میں 300 پہاڑ ایسے ہیں جن کی اونچائی 2000 میٹر سے زیادہ ہے اور پورے نورویے کا دو تیائی حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے 2011 میں نورویے میں مکھن کی کمی ہو گئی تھی اور یہ کمی اس قدر شدید ہو گئی تھی کہ سمگلرز نے مکھن کو آن لائن سیل کرنا شروع کر دیا تھا اور یہاں تک کہ جو مکھن کا پیکٹ جو 100 روپیس کا ہوتا تھا وہی مکھن کا پیکٹ کچھ عرصے تک 8000 روپے تک کبھی کا تھا آئل پروڈکشن میں نورویے کو دنیا کے ٹاپ آئل پروڈیسنگ کنٹریز میں گنا جاتا ہے لیکن پھر بھی نورویے میں رہنے والے لوگوں کو دنیا میں سب سے مہنگا آئل ملتا ہے اس آئل کی قیمت زیادہ ہونی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نورویے کی گورنمنٹ آئل پر بہت زیادہ ٹیکس حصول کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ لوگ اپنی گاڑیوں کو زیادہ چلانے کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ استعمال کریں نورویے میں تعلیم کو خاص ترجیح دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نورویے کے لوگ پورے یورپ کی بنسبت سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں نورویے کو دنیا کے پور امن ترین ملکوں کی لسٹ میں گنا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نورویے میں کرائم ریٹ بہت کم ہے بلکہ ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر ہے اس کے علاوہ نورویے کو دنیا کے ٹاپ فائیو بیسٹ ڈیموکراتک ملکوں میں بھی گنا جاتا ہے پورے نورویے میں نو سو سے زیادہ سرنگے ہیں جو کہ ملک کے بیشتر جزینوں کو آپس میں جوڑتی ہیں مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ